اسلام علیکم جی آج میں نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ آج میں بنا رہی ہوں تکہ پٹیٹو رول انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ڈالنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میش آلو ہے تقریباً چار آلو جو کہ میں نے بوائل کر لیے تھے تھوڑے سے مٹر ہیں یہ بوائل کر لیں آپ یہ میرے پاس چکن ہے ایک پیالی چکن ہے ایک ٹی سپون تکہ مسالہ ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور اس کے میں نے ریشے کر لیا ہے یہ ہے لال مرچ، دادڑ، نمک، کالی مرچ، میونیز، کون فلور اور میدہ ہے یہ میرے پاس ہاف ہاف یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ ہے انڈا اور بریڈ کرمز چلے جی اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی اب یہ دیکھیں میرے پاس چکن ہے ایک ٹی سپون تکہ مسالہ ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اس کرش کر لیا ہے یہ ہے مطر یہ ہے میرے پاس 3 ڈگل سپون میونیز میں اس کو مکس کرتی ہوں چلے جی یہ دیکھیں یہ میں نے مکس کر کے رکھتی ہے اس کو میونیز کے ساتھ مکس کرنے جا رہی ہوں آلو کو اچھی طرح میش کرنا ہے یہ تھوڑی سی دردر مرچ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کالے مرچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال لیے گا میں تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا اس کو ہاتھ سے مکس کرتے ہیں چلے جی یہ دیکھیں اس میں ہم نے کرنی ہے فلنگ اس میں ہم نے کرنی ہے فلنگ اس میں ہم نے کرنی ہے فلنگ اب اس کو کیا پر بند اسی طرح باقی سب کو بھی کرنی ہے چلے جی جی میں نے ان کی فلنگ کر لی ہے اب میں نے میرے پاس تا میدہ کون فلور اور انڈا میں نے اس کا بیٹر ریٹی کر لی ہے اب میں اس کو ڈپ کروں گی اس میں پریٹ کرمز میں اسی طرح ہم سب کو بیٹر میں ڈال دیں چپ دیکھیں اسی طرح سارے رول جتنے ہیں ان کو ہم بیٹر میں ڈال کے پریٹ کرز لگا لیں گے چلے جی اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں میڈیو آنچ پر دی فرائی کرنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آئے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے زبردست بنے ہیں چار اللہ تعالیٰ کل ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ویڈیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمیش دینا نہ بھولیں ایس کے ٹی وی